اسلام سے نہ بھاگو راہِ حدا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس دوہا یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک دفعہ پھر ایم ٹی اے انٹرنیشنل کے لنڈن سٹوڈیو سے پروگرام راہِ حدا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا پروگرام جو پچیس ستمبر سن دوہزار اکیس ہفتے کے روز جی ایم ٹی وقت کے مطابق شام ساڑھے چار بجے پیش کیا جا رہا ہے یہ اس وقت سے آئندہ تقریباً ایک گھنٹے تک براہ راست یعنی لائف پیش کیا جائے گا جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں پروگرام راہِ حدا سالہ سال سے جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس پروگرام میں ضرور پیش کریں سوال پیش کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو ہمارا لینڈ لائن نمبر اس لائف پروگرام کے دوران آپ کو نظر آتا رہے گا اگر آپ براہ راست ہم سے بات کرنا چاہیں تو ضرور اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں لیکن اگر آپ اپنا تحریری سوال یا وائس میسج کے ذریعے سوال بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا واتس ایپ نمبر ضرور نوٹ کر لیں اور اگر آپ ہمارے واتس ایپ نمبر پر سوال برطانیہ سے باہر سے بھیج رہے ہیں تو شروع میں ڈبل زیرو ڈبل فور کا اضافہ ضرور کریں آج یہاں لینڈن سٹوڈیو میں خاک سار کے ساتھ موجود ہیں مکرم فضل الرحمان ناصر صاحب جبکہ انشاءاللہ نشریاتی رابطے کے ذریعے ہمارے ساتھ ہوں گے غانہ سٹوڈیو سے محمد نصیر اللہ صاحب آپ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ناظرین اکرام آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جس طرح کہ میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ آپ کا پروگرام ہے اور آپ کے سوالات پر مبنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّ الدِّينَ إِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین راستہ اسلام ہی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء اس دنیا کی طرف بھیجے لیکن ان انبیاء کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مکمل دین آئندہ یعنی آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں آئے گا جب امت مسلمہ قرآن کریم کے حوالے سے اسلام کی افضلیت اور ضرورت قرآن کا ذکر کرتی ہے تو مان جو مخالفین اسلام ہیں یا اسلام کے بارے میں جو لوگ تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو کے دوران انہی سوالات کا حل حاصل کریں آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو اس موضوع سے ہٹ کے بھی جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس پروگرام میں ضرور پیش کریں محترم فضل الرمان صاحب پہلا سوال اسی زمن میں جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ نے دعویٰ کر دیا کہ اسلام کامل دین ہے اس کو ماننا ہے اور جب ہم خود یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ مذاہب بانیان مذاہب جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ان پیغامات میں ان مذاہب میں ان بانیان مذاہب کی تعلیمات میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب سے اس کائنات میں یا اس زمین پر انسان بستا ہے لیکن یہ بات قریباً اب ہر تاریخ دان جانتا ہے کہ مختلف علاقوں میں انسانی آبادیاں جو ہیں وہ بڑھنی شروع ہی اور مختلف اوقات میں مختلف جگہ پر انسان جو تھے ان کی آبادی میں بھی اضافہ ہو گیا ان کے حالات بھی مختلف تھے تو اللہ تعالیٰ جو علیم و خبیر اور حکیم بھی ہے اس نے اپنی حکمت کے پیش نظر جس جگہ کے لوگوں کے لیے جس طرح کی تعلیم کی ضرورت تھی اس کے مطابق ایک تو اس نے تعلیم نازل کی جس علاقے کے لیے جس طرح کی تعلیم کی ضرورت تھی اس کے مطابق تعلیم نازل کی اسی طرح اگر اسلام سے پہلے دیکھیں جو مختلف اوقات میں انسان کا دماغ بلکل ایک جیسا نہیں تھا انسان نے دماغی طور پر بھی تدریجی ترقی کی ہے تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مجموعی طور پر اس پر اگر ہم ردر ڈالیں مختلف تعلیمات پر تو ایسے لگتا ہے کہ خدا کی طرف سے جو بھی انبیاء آتے رہے وہ مخصوص علاقوں کے لیے تھے اور مخصوص اوقات کے لیے تھے گویا وہ مختص الزمان بھی تھے اور ان کے لیے خاص علاقہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اور قرآن کریم بھی یہ فرماتا ہے اور اب تاریخ بھی کھول کے بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر بستی میں گویا نبی کوئی نہ کوئی بھیجا اور اس زمانے میں ذرائع عامد و رفت بھی اور مواصلات بھی ایسے نہیں تھے کہ ایک دوسرے کی تعلیمات آسانی سے دوسری طرح پہنچ سکیں باتیں پہنچ سکیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے پیش نظر چین میں جیسے حالات تھے جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں خدا کا نبی بھیجا اس کے مطابق تعلیم وہاں بھیجی اسی طرح حضرت کریشن علیہ السلام ہندوستان کے علاقے میں آئے اور یہاں کے علاقے کے لوگوں کو یہ شاید شعور بھی نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی حمالیہ کے پیچھے بھی اور بستیاں بعد ہیں تو ان کو اس زمانے کے حساب سے ان کو تعلیم دی گئی اسی طرح بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ ان کے جو انبیاء تھے وہ اپنے ہی خاص قوم کے لئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنی اسرائیل کے لئے مبوس کیا تو وہ انبیاء اپنے خاص علاقوں کے لئے اور اپنے زمانے کی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا تعلیمات دیں اور اس زمانے میں بھی دین جو ہے تھا وہ ساری دنیا میں پھیل بھی نہیں سکتا تھا تو اس لئے ان کی تعلیمات میں ایسا فرق ہے کہ جس علاقے کے لئے وہ تعلیمات تھیں وہ ان کے لئے کافی تھیں اور ان کی ضروریات پوری کرنے والی تھی لیکن پھر جب ایک ایسا زمانہ آیا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ تمام دنیا کے آپس میں روابط شروع ہو چکے تھے لیکن ایک اور بات جس کا طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ قریباً ہر نبی نے ایک ایسے نبی کی بشارت دی جن کی ان کی پیشگوئیاں جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی شکل میں وہ پوری ہوئیں بلکہ ٹھیک فضل صاحب جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ تمام مذاہب جو اسلام سے پہلے اس دنیا میں آئے ہیں انہوں نے ایک آنے والے نبی کی ضرور پیشگوئی کی اور انشاءاللہ اس پروگرام کی جو سیریز ہے اس میں آگے جا کے ہم اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے لیکن اسی بات سے تعلق رکھنے والا ایک اور بہت اہم سوال ہے جو میں لے کر محمد نصیر اللہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا محمد نصیر اللہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ و باقاتہو جو میں سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم بائبل کا ذکر کریں یعنی اہدنامہ قدیم اور اہدنامہ جدید کا تو سوال کا ایک پہلو تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہوں گا یقینا جو یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا ہم مسلمانوں کو بھی اس بات کا یقینا یہ سوال ہے کہ بائبل کی امت مسلمہ کے نزدیک اہمیت کیا ہے جماعت احمدیہ کے اس بارے میں کیا نظریہ ہے لیکن اسی موقع پہ میں یہ بھی چاہوں گا کیونکہ لوگوں کو پوری طرح مکمل آگاہی نہیں ہوتی کہ بائبل کیا ہے تو آپ ابتدا میں بائبل کا مختصر تعرف کروا دیں اور پھر اس سوال کا جواب دیں کہ ہمارے نزدیک بائبل کی اہمیت کیا ہے محمد نصیر اللہ صاحب جزاکمالہ راجہ صاحب جس طرح کہ آپ نے فرمایا دو حصے ہیں سوال کے پہلے تو میں یہ اذکر دیتا ہوں کہ بائبل کسے کہتے ہیں بائبل یونانی زبان کے لفظ بیبلیون سے مشتق ہے جس کے معنی کتاب یا کتب کے مجموعے کے ہوتے ہیں اسی طرح اسطلاح میں بائبل ان کتب کے مجموعے پر بولا جاتا ہے جو مسیحی حضرات کی کتاب مقدس کی حیثیت رکھتی ہیں بائبل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے حصے کو پرانا اہدنامہ یا اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو نیا اہدنامہ یا نیو ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے مسیحی حضرات جس حصے کو پرانا اہدنامہ کہتے ہیں اسی کو یہودی حضرات اپنی کتاب مقدس کرا دیتے ہیں یا ہولی سکرپچرز کے نام دیتے ہیں یہودی جو ہیں وہ کیونکہ حضرت مسیح پر ایمان نہیں لائے اس لیے وہ نیا اہدنامہ کو نہیں مانتے جو پرانا اہدنامہ ہے اس میں چالیس کے قریب کتب ہیں پہلی پانچ جو کتابیں ہیں ان کے مجموعے کو تورات کہا جاتا ہے اسی طرح دیگر جو یہودی انبیاء تھے جو حضرت مسیح سے پہلے تشریف لائے ان میں سے بہت سارے انبیاء کی کتب اور بعض تاریخی کتب بھی اس مجموعے میں موجود ہیں اسی طرح نیا اہدنامہ جو حضرت مسیح کے ہواری اور ان کے جو شاگرد وغیرہ تھے ان کی کتب پر حضرت مسیح کی آناجیل اس کے بعد مسیحیوں جو ان کے شاگرد تھے ان کے ہواری تھے ان کی حالات زندگی وغیرہ پر مشتمل ہے چار آناجیل ہیں ایک آمال کی کتاب ہے کچھ خطوط ہیں مجموعی طور پر اس میں ستائیس کتب شامل ہیں بائبل کے اس مختصر تعرف کے بعد اب میں سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے نزدیک بائبل کی کیا اہمیت ہے تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہمارے نزدیک بائبل کی وہی اہمیت ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سکھائی ہے قرآن کریم حضرت موسیٰ پر تورات اتارے جانے کا ذکر کرتا ہے چنانچہ سورہ المائدہ آیت چوالس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فورٹی فور میں اِنَّا اَنزَلْنَا تَوْرَاتَ فِيْهَا حُدَوْا وَنُور کہ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے اسی طرح بعض اور مواقع پر بھی حضرت موسیٰ کو تورات دیے جانے کا فرقان دیے جانے کا ذکر آتا ہے اس میں سورہ انبیاء بھی ہے بعض اور جگہ میں ہیں پھر آگے چل کر قرآن کریم اسی طرح حضرت مسیح کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو انجیل دی اور اسی طرح قرآن کریم کی مختلف آیات میں مثلا سورہ نسا آیت چھالیس میں سورہ مائدہ آیت چودہ میں اور بعض اور آیات میں یہ ذکر ہے کہ یہودی حضرات جو ہیں وہ آیات کو میں تحریف کر دیا کرتے تھے اسے بدل دیا کرتے تھے اپنے مطلب کے لحاظ سے تو ان قرآنی بیانات کی روشنی میں جب ہم موجودہ بائبل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت ساری کمیاں اور کمزوریاں بھی نظر آتی ہیں اور کچھ خوبیاں بھی نظر آتی ہیں مثلا بنی اسرائیل کے خدا کا تصور صرف پیش کیا گیا ہے باقی دنیا کو بائبل میں مخاطبی نہیں کیا گیا اچھی بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری سچی پیشگوئیاں ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج بھی گوری ہوتی ہیں پھر بعض اور منفی باتیں ہیں کہ گزشتہ انبیاء میں سے جو حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں اس میں اختلاف ہے جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں اس میں بعض نامناسب باتیں ہیں تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ تورات اور انجیل اور دیگر جو یہودی اور مسیحی صحائف ہیں وہ اولین شکل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ضرور نازل ہوئے تھے اور ان کے اندر ہدایت اور نور بھی تھا لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ان صحائف کے اندر تحریف رواج پا گئی ہے اور اب موجودہ صورت میں یہ جو صحائف ہیں یہ انسانی کلام اور خدای کلام کا مجموعہ ہیں اس لیے ہم اس کو نہ ہی پوری طرح جھٹلا سکتے ہیں اور نہ ہی پوری طرح قبول کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ محمد نصی اللہ صاحب اور جیسے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا دیکھیں ہمارا تو وہی نظریہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ اس وقت ناظرین کرام آپ کی طرف سے سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو دیر نہ کریں ہمارا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہوگا براہ راست بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم یا اگر تحریری یا وائس میسج کے ذریعے سوال بھیجنا چاہیں تو وہ بھی ہم ضرور اس پروگرام میں شامل کریں گے فضل الرمان ناصر صاحب سوال موصول ہوا ہے حافظ مبارک احمد صاحب کی طرف سے مانچسٹر سے میں ان کا سوال پڑھ دیتا ہوں وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی گئی اس یعنی اس روایت کی روشنی میں کیا کینسر اور زیابتیس یا مختلف بیماریوں کا کوئی علاج موجود ہے یہ سوال عمومی طور پر کیا جاتا ہے آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ وہ علاج کہاں ہے یہ ہے کہ کسی کو علاج کا پتہ نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ علاج ہی نہیں حضرت مسیح مولد حسام کا بڑا ایک دلچسپ فکرہ ہے حضور کئی جگہ حضور نے اس کو تحریر فرمایا کہ عدم علم سے عدم شہل آزم نہیں آتا تو مسیح مولد علیہ السلام نے اس حدیث پر روشنی ڈالی ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی کو ایک دفعہ پڑھ دیا جائے حضرت مسیح مولد علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے مَا مِن دَائِن اِلَّا وَلَهُ دَوَعُن ایک مشہور ڈاکٹر کا ہمیں کول یاد آتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی مرض بھی نا قابل علاج نہیں بلکہ یہ ہماری سمجھ اور اقل و علم کا نقص ہے کہ ہمارے علم کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی ممکن ہے اللہ تعالی نے اس مرض کے واسطے بعض ایسے اسباب پیدا کیے ہوں جن سے وہ شخص جس کو ہم نا قابل علاج یقین خیال کرتے ہیں قابل علاج اور صحت یاب ہو کر تن درست ہو جاوے پس قطعی حکم ہرگز نہ لگانا چاہیے بلکہ اگر رائے ظاہر بھی کرنی ہو تو یوں کہہ دو کہ ہمیں ایسا شک پڑتا ہے مگر ممکن ہے اللہ تعالی کوئی ایسے سامان پیدا کر دے کہ جس سے یہ روک اٹھ جاوے اور بیمار اچھا ہو جاوے پھر فرمایا دعا ایک ایسا ہتھیار خدا تعالی نے بنایا ہے کہ انہوں نے کام بھی جس کو جس کے ذریعے ایسے ایسے ناممکن کام بھی جو انسان خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہیں ہو سکتے وہ اللہ تعالی اس کے ذریعے کر دیتا ہے حضرت مسیح محمد اسلام نے اس حوالے سے ایک اور بھی حکایت بیان کی ہے کہ ایک حکیم تھا اس کی ایک جگہ پہ دکان تھی تو جس راستے سے وہ اپنی دکان پر جاتا تھا یا اپنے مطب میں تو راستے میں قبرستان آتا تھا تو جب وہ وہاں سے گزرتا تو اپنی آنکھوں قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنی آنکھوں پر وہ کپڑا رکھ لیتا تو کسی دن اس نے پوچھا کہ کسی نے اسے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے لگا اصل بات یہ ہے کہ جو قبرستان میں قبرے ہیں ان میں سے اکثر کو موت اس لیے آئی کہ ڈاکٹروں کو غلطی لگی مطلب یہ ہے کہ انسان تو کمزور ہے وہ تو کامل علاج نہیں کر سکتا خدا تعالی نے علاج ضرور نازل کیا ہے لیکن اس کے لیے محنت اور کوشش اور پھر میں سمجھتا ہوں حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ہرگز تھکنا نہیں چاہیے دعا بھی کرنی چاہیے ساتھ ساتھ علم کے لحاظ سے جستجو بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ضرور ہر بیماری کا علاج ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس اصنابی فرمایا کہ سوائے موت کے یہ بھی حدیث میں موجود ہے موت کا کوئی علاج نہیں ہے فضل سے بھی جو آپ نے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا حوالہ پڑھا ہے اگر اس کا وہ موین حوالہ بھی موجود ہو تو ہمارے ناظرین و سامین اور خاص طور پر حافظ مبارک صاحب کے لئے پڑھ دیں آپ کے سامنے ہے اس کا حوالہ یہ ملفوزات جلد پنجم صفحہ پانچ سو ملفوزات جلد پنجم صفحہ پانچ سو سے حافظ مبارک صاحب آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ویسے جو آپ نے سوال پوچھا تھا وہ بڑا اہمیت کا حامل سوال تھا لیکن خود اس سوال کے اندر اس حدیث کے اندر اس کا جواب موجود ہے جس کے اوپر غور کرنا چاہیے اگلا سوال جو ہمارے ریگلر سوال پوچھنے والے ہیں عارف الزمان صاحب ان کی طرف سے موصول ہوا ہے اور اس کا کیونکہ آج کی ہمارے ٹاپک سے براہ راست تعلق ہے بائبل میں جو باتیں آئی ہیں عیسائیت کی جو تعلیمات ہیں تو اس حوالے سے اس حوال میں محمد نصیر اللہ صاحب کے سامنے پیش کروں گا محمد نصیر اللہ صاحب ہمارے بھائی ہیں عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے بڑی بقائدگی کے ساتھ ہمیں سوالات بھیجتے ہیں انہوں نے یہ پوچھنا چاہا ہے کہ بائبل میں درج ہے میں چاہوں گا آپ ان کی رہنمائی کریں کہ بائبل میں کہاں درج ہے کیسے درج ہے وہ کہتے ہیں بائبل میں درج ہے کہ فرشتوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ ان کی نسل کو بہت برکت دیں گے تو عارف الزمان صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے بائبل میں یہ کیا بات درج ہے جی یہ جیسے کہ میں نے ابھی بائبل کا تعرف کراتے ہوئے ارس کیا کہ پہلی پانچ کتب کے مجموعے کو تورات کہا جاتا ہے ان پانچ کتب میں سے جو سب سے پہلی ہی کتاب ہے اسے پیدائش یا انگریزی میں جینیسیس کہتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کے تفصیلی حالات بھی درج ہیں وہاں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حاجرہ کے بارے میں پیدائش کے باب نمبر سولہ کی آیت نمبر دس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو یہ کہا کہ میں آپ کی اولاد کو بہت بڑھاؤں گا اور پھر آگے چل کے کچھ آیات کے بعد حضرت اسماعیل کی پیدائش کا ذکر بھی موجود ہے پھر یہ سولوہ باب ہے اس سے آگے جو پیدائش کی کتاب کا ستروہ باب ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں حضرت اسماعیل سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا اور پھر کچھ اور آگے چل کے مختلف حالات بیان ہوتے ہیں اسی پیدائش کی کتاب کے باب نمبر پچیس میں حضرت اسماعیل کے جو حضرت ابراہیم کے صاحب زادے تھے بڑے صاحب زادے تھے بارہ بیٹوں کے نام درج ہیں اور ساتھ ہی یہ ذکر ہے کہ ان بارہ سے میں بارہ قبائل پیدا کروں گا اور یہ جو بارہ بچے ہیں حضرت اسماعیل کے یہ ان بارہ قبائل کے سردار ہوگی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے تو ایک تو اس سے مراد ظاہری طور پر عدد میں بڑھانا بھی ہوتا ہے اور اس سے روحانی انعامات بھی مراد ہو سکتے ہیں چنانچہ قرآن کریم نے بھی حضرت اسماعیل یا حضرت ابراہیم کی اولاد میں ان روحانی انعامات کے حوالے سے ذکر کیا ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو تیس میں موجود ہے وہاں حضرت ابراہیم کی یہ دعا درج کی گئی ہے کہ ربانا وبز فیہم رسولم منہم یعنی آپ نے جب خانہ قابہ کا تواف کرتے ہوئے یہ دعا کی کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبوس کر چنانچہ جو اہلِ عرب ہیں وہ اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بتاتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں تاریخ و سیرت کی بہت ساری کتب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نصب نامہ درج کیا گیا ہے وہ حضرت اسماعیل تک پہنچایا گیا ہے تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد کو بڑھانے کا وعدہ کیا ظاہری لحاظ سے بھی اسے بہت ترقی دی اور پوری دنیا میں پھیلا دیا اور بارہ قوائل پیدا کیے اور روحانی لحاظ سے بھی بہت ترقی دی کہ انبیاء کے سلسلے کے جو سب سے عالی مقام تھا وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ انام پورا ہوا بہت بہت شکریہ محمد نصیرلہ صاحب مجھے امید ہے کہ عارف الزمان صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور عارف الزمان صاحب کے اور بھی سوالات ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ایک آد اور سوال بھی اس پروگرام میں ضرور شامل کریں فضل الرمان ناصر صاحب منور تشنا صاحب جس طرح نام لکھا ہوا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ومبرلن سے یہاں برطانیہ سے ہی سوال بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی نکاح کیا تو وہ نکاح یا وہ شادی کس شریعت یا کس طریقہ کار کے مطابق ہوئی تھی میں اتنا ویسے بتا دوں کہ تاریخ کی روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب نے چند رشتہ داروں کی موجودگی میں جس میں حضرت حمزہ اور ورکہ بن نوفل حضرت ختیجہ کی طرف سے اور اس کے علاوہ بھی چند رشتہ دار موجود تھے ان کی موجودگی میں حضرت ابو طالب نے نکاح پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فضائل بیان کیے اور اس کے جواب میں ورکہ بن نوفل نے بھی جو حضرت ختیجہ کی طرف سے نمائندہ تھے انہوں نے کچھ باتیں حضرت ختیجہ حضرت اللہ عنہ کے بارے میں بیان کی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وہ کس شریعت کے مطابق تھا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شادی بیعہ ایک ایسا نیچرل اور فینومنہ ہے جس میں اسلام نے جو عمومی رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ اور انسانی فطرت بھی اسی کی اپیل کرتی ہے کہ اس میں خفیہ بات نہیں ہونی چاہیے ہر وہ نکاح ہر وہ شادی جس کا اعلان ہو جائے اور معاشرے میں معروف طریق سے اس کو میاں بیوی قبول کر لیا جائے جس میں فہاشی والا پہلو نہ ہو وہ نکاح جو ہے وہ درست سمجھا جاتا ہے اس لئے بیشمار لوگ مسلم جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں بعض مشرق قبائل میں سے شامل ہوتے ہیں بعض دوسرے مضاہب میں سے شامل ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ جب مسلمان ہوتا ان کے دوبارہ نکاح جو ہے اسلامی شریعت کے مطابق کیا جائے ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے شریف نفس لوگوں کو ایک سمجھ بوجھ اور اکل دی ہوتی ہے تو رواج کے مطابق ہر وہ شادی جس میں فہاشی کا پہلو نہ ہو بلکہ اعلانیہ طور پر سب کو معلوم ہو کہ یہ دو میاں بیوی ہیں اس کو جائز شادی شمار کیا جاتا ہے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہ میں یہ ضرور ملتا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعض اور جو حضرت خوصاً ورکہ بھی نوفل کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ دینِ ابراہیم پر یا توحید پر پہلے سے قائم تھے تو اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بقیدہ وہ کوئی ایسی شریعت پہلے موجود تھی لیکن تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے طریق چلا آ رہا تھا یا جو لوگ دینِ ابراہیم پر قائم تھے اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور اسی کے مطابق یہ شادی ہوئی بلکہ ٹھیک محترم فضل الرمان صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ تاریخی اسلام میں اس چیز کا بار بار ذکر ملتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اور خاص طور پر آپ کے اباؤ اجداد میں سے جس طرح آپ کے دادہ ابو آپ کے والد محترم اور دیگر کا ذکر آتا ہے وہ دینِ ابراہیمی کے ماننے والے تھے اور مکہ میں کئی لوگ ایسے موجود تھے مجھے امید ہے کہ منور تشنا صاحب کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اگلا سوال جو عارف الزمان صاحب کہی ہے وہ لے کر ہم محمد نصیر اللہ صاحب کی طرف چلتے ہیں کیونکہ اس سوال کا تعلق بھی بائبل سے ہے تو میں محمد نصیر اللہ صاحب کے سامنے پیش کرتا ہوں نصیر اللہ صاحب ہمارے بھائی عارف الزمان صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ نمبر ایک روح القدس سے کیا مراد ہے اور مزید وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ذکر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت بودہ علیہ السلام پر روح القدس کا جو نزول ہوا اس سارے معاملے کی ان کے لیے وضاحت کر دیں آپ جی سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اسلامی نکتہ نگاہ سے روح القدس سے مراد فرشتے لیا جاتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس سے پہلے دیگر انبیاء کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے بائبل میں بھی حضرت جبرائیل کا نام موجود ہے مسیحیت میں یا عیسائیوں کے ہاں کیونکہ تسلیس کا عقیدہ رائج ہے تین خداوں کا عقیدہ رائج ہے تو ان تین خداوں میں سے جو دوسرا خدا ہے جسے استلاحن اکنوم سانی کہا جاتا ہے اسے وہ روح القدس کا نام دیتے ہیں یہاں میں ایک چھوٹی سے اور بات بھی عرض کر دوں کہ بائبل میں ہی ایک اور استلاح روح حق کی بھی استعمال ہوئی ہے وہ بالکل ایک علیہ دا چیز ہے وہ یوہنہ کی انجیل کے چودویں پندرویں اور سولویں باب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے بعد آنے والے ایک نبی کے بارے میں پیشگوئیاں فرمائی ہیں اور ہمارے نزدیک وہ روح حق ہے وہ ایک علیہ دا چیز ہے دوسرا حصہ جو آپ کے سوال کا ہے کہ بدھزم میں بھی اس کا کیا تصور ہے حضرت بدھ نے خود یا اس طرح روح القدس کا ذکر تو نہیں کیا لیکن حضرت بدھ کو ان کی تعلیمات میں نور کہا گیا ہے اور بدھا کا بھی جو لفظی مطلب ہے وہ انلائٹنڈ یا نور کا ہی ہے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے جو اپنی مارکت العرہ کتاب تصنیب فرمائی مسیح ہندوستان میں اس میں اس حوالے سے حضور نے ہماری بہت اچھی رہنمائی فرمائی ہوئی ہے حضور نے فرمایا ہے کہ بعض روایات حضرت بدھ کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کے ایک بیٹے کا نام یا ان کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام راہولتا تھا اور حضرت بدھ کا زمانہ کیونکہ حضرت مسیح کے زمانے سے قریباً چھ سو سال پہلے ہے اور یہ راہولتا بظاہر روح اللہ لگتا ہے تو ممکن ہے کہ حضرت مسیح کے بارے میں حضرت بدھ یہاں پر پیش گوئی کر رہے ہوں اور دوسرا نکتہ ساتھ وہیں پر آپ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ حضرت بدھ علیہ السلام کے حالات ان کے زمانے میں قلم بد نہیں کیے گئے اور جس طرح کے جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام واقعہ سلیب سے نجات پا کر ہجرت کر کے اس علاقے میں ہندوستان کے علاقے میں کشمیر کے علاقے میں جو بدھزم کا بھی سارا علاقہ تھا یہاں تشریف لے آئے تھے تو یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ بدھزم کے حالات اسی زمانے میں لکھے گئے ہوں اور تعلیمات آپس میں مل جل گئی ہوں مثلا مسیح کے لیے روح اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہو وہاں رہولتا ہو تو یہ اسطلاحات آپس میں مل جل جائیں ورنہ اپنی ذات میں بدھ کو روح القدس نہیں بلکہ نور کہا گیا ہے اور بعض لوگ یہ بھی تشبیح دیتے ہیں کہ دونوں کے ہاں بن باپ پیدا ہونے کا ذکر ہے حضرت مسیح کے بارے میں تو وضاحت سے وائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے تھے اور بدھ کی تعلیمات میں اگرچہ بدھزم کی روایات میں حضرت بدھ کے والد کا نام تو موجود ہے لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت بدھ کی پیدائش میں ان کے والد کا کوئی عملی تعلق نہیں تھا بلکہ وہ بھی خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہی پیدا ہوئے تھے بہت بہت شکریہ محمد نصیر اللہ صاحب جس طرح ابھی محترم محمد نصیر اللہ صاحب نے اپنے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت اقدس مسیح احمد علیہ السلام کی ایک کتاب مسیح ہندوستان کا بھی ذکر کیا ہے میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو بار بار اس بات کا یادہ کرتا ہوں عرض کرتا ہوں بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی تعلیمات دراصل ہم تو قرآن کریم کو ماننے والے ہیں اور ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ پر عمل کرنے والے ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بانی اجماعت احمدیہ نے جو بھی آکے کتب تصنیف کی ہیں وہ دراصل قرآنی اور صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تشریحات ہیں ان تعلیمات کی وضاحت ہیں لیکن یہ تعلیمات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں روحانی خزائن کے نام سے اسی سزائد کتب کا یہ مجبوعہ آپ کو الاسلام ڈوت آگ پر مل جائے گا کافی ساری کتب کا دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے وہ بھی آپ کو وہاں مل جائیں گی اور یہ جو کتاب ہے مسین دستان میں یہ بھی وہاں مل جائے گی خاص طور پر میرے وہ دیکھنے اور سننے والے جو اس یورپی معاشرے میں رہتے ہیں اور وہ اس کتاب کو انگریزی میں یا اردو میں پڑھنا چاہیں میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ خود عیسائی حضرات جو اس کتاب کو جانتے ہیں اس سے تعرف ہے وہ اس کتاب کا بڑی دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں امید ہے آپ کے لئے بھی مفید ہوگی محترم فضل الرمان صاحب محمد عبد الرشید صاحب ہیں لندن سے انہوں نے بھی ہمیں کچھ سوالات بھیجے ہیں لیکن ایک سوال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں سورہ سبا کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے حوالے سے غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے نبی کی تعریف خود ہی کرتے رہتے ہیں اور ان کے درجے کو زد زدہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں تو ایسا کیوں کرتے ہیں مسلمان آپ ان کو اس کے سوال کے جواب دے دیں جب آپ سوال پڑھ رہے تھے مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ بعد میں اس کا تفصیلی میں جواب کوشش کروں گا دوں لیکن پہلے اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ عیسائیوں نے جو تعلیم دی عیسائیوں نے جو فضیلت دی عیسی علیہ السلام کو کہ ان کو خدا ہی بنا دیا ہندووں نے اپنے نبی کو جو تعلیم جو فضیلت دی خدا بنا دیا یہی حال بدعظم میں ہے اس طرح باقی بہت سارے مذاہب میں ہے تو اسلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں نے جو بھی کیا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پہ کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہ میں جو پہلے کتابوں میں پیشگوئیاں ہیں یہ ایک لیدہ پورا مضمون ہے انشاءاللہ اس کو بھی کسی وقت بیان کریں گے اس میں جو پیشگوئیاں تھیں اور یہ ایک ایسا مسلمہ اصول ہے کہ کوئی نبی بھی ہمیشہ اپنے آپ کو جب دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ صحائف میں میرے بارے میں کیا پیشگوئیاں کی گئی ہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو حقائق اور معرف نازل کرتا ہے اس کے مطابق وہ دنیا کو بتاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس قدر آجزی اور انکساری آپ کے اندر پائی جاتی تھی کہ ایک موقع پر جب کسی نے آپ کو یونس علیہ السلام سے فضیلت دی تو فرمایا کہ لا تفضلونی الا یونس پھر اسی طرح کسی مسلمان نے یہودیوں کے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو زبردستی ہم ان سے اپنا اقرار نہیں کروا سکتے اس میں کچھ شک نہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تمام انبیاء سے افضل ہیں لیکن ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ یہ فضیلت ہم یہودیوں سے یا عیسائیوں سے لازمان کروائیں فرمایا کہ تم مجھے موسیٰ علیہ وسلم پر فضیلت نہ دو بلکہ یہ ایک ایسا اصول ہے جو تمام دنیا میں امن کے قیام کا ایک مذر ہے کہ زبردستی کسی کے سامنے کسی سے اپنے نبی کی فضیلت نہ منوائی جائے لیکن ایک نبی پر جو اللہ تعالیٰ معارف نازل کرتا ہے جو اس کو مقام دیتا ہے اس کا اظہار کرنا لازمی ہوتا ہے اس کے اوپر مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مثلا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ بظاہر کیا کہ انا سید و بلد آدم ولا فخرا میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں سب سے افضل ہوں لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے یہ تو قرآن کریم کی جو ایک آیت ہے امہ بن نعمت رب کا فحدث اس کا اظہار ہے کہ خود تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دیں اس کا آپ سے اظہار کروایا جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدشہ تھا کہ جس طرح آپ کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایک عقیدت کا تعلق ہے تو آپ کو خطرہ تھا کہ کسی طرح مجھے بھی باقی انبیاء کی طرح ہی نہ لوگ فضیلت دینا شروع کر دیں تو آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ کہ مجھے ویسے فضیلت نہ دو جیسے عیسی بن مریم کو عیسائیوں نے فضیلت دی ان کو غدہ بنا دیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بھی فرمایا کہ باقی یہود اور نصارہ تو اپنے نبیوں کی قبروں کو سعیدے بھی کرتے ہیں تو یہ تم نہ کرنا بلکہ اپنی آخری جو نصیت ایسے لگتا ہے کہ آپ کو گبرار تھی کہ غیرمولی محبت کا اظہار ملتا ہے عام حالات میں دیکھا جائے تو کسی نبی کے ساتھ کوئی موازنہ ہی نہیں جس قدر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ محبت اور عشق رکھتے تھے اور پھر وہ وہ کوئی ایک زمانی لحاظ سے نہیں تھا آج بھی جو لوگ قرآن اور حدیث اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں وہ جوش محبت اچھلتا ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال حضرت مسیح مہود علیہ وسلم ہے اور آن حضرت مسیح مہود علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ظاہر کیا فرمایا کہ یہ جو میں دنیا میں آج اس زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تقسیم کر رہا ہوں یہ قطرہ از بحر کمال محمد است تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اصل مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا گزشتہ کتابوں کو دیکھا جائے تیساء علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے نبی جو ظاہر ہے وہ پیش گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پوری ہوئی ایک جگہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد جو روح آنے والی ہے اس کی اتنی عظمت ہے کہ میں تو اس کا تسمہ بھی کھولنے کے قابل نہیں ہوں تو وہ عظمت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ایک تو ان پیش گوئیوں سے ہمیں پتا چلتا ہے تو رات اور انجیل میں بڑے واضح پیش گوئیاں ہیں اور بعض عیسائی بھی اس بات کو مانتے ہیں خود جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بعض علماء تکبر کی وجہ سے مان نہیں سکے گوباد نے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مقبول بھی کیا ان کے دل گواہی دیتے تھے کہ آپ ہی دراصل ان پیش گوئیوں سے مراد ہیں لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہرحال وہ شرک اس رنگ کا پیدا نہیں ہونے دیا اور جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کی قبر کو سیدے نہیں کیے گئے آپ نے اس قطر توحید کا پرچار کیا جو نبی کا ایک بہت بڑا مذہر کا کام ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو خدا نہیں بنایا تو باقی تو جس طرح فضل صاحب آپ نے ذکر کیا دیکھیں نبی کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حقائق اس کے اوپر واضح کرے وہ دنیا کے سامنے وہ کھول کے پیش کرے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا اور وہی کام امت مسلمان کرتی ہے ہاں اگر امت مسلمان کہیں اس غلطی میں پڑتی ہے کہ وہ باتوں کو بڑھا چڑھا کے بتاتی ہے یا اسلامی تعلیمات پر غلط عمل میں پڑتی ہے غلط طور پر عمل کرتی ہے تو ہم بہارال اس کو نہیں مانتے اور اس امن میں میں یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام نے اسی بات کا اعادہ کیا ہے اس دنیا میں آ کر جب حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں خاص طور پر جو یعنی بیسویں صدی کا آغاز تھا اور انیسویں صدی کا اختتام تھا ہندوستان کا جو ایریا تھا وہ گویا کے مذہبی جنگوں کی اگڑ بنا ہوا تھا اور وہاں ہو یہ رہا تھا کہ ایک دوسرے سے مناظرے کرنے میں اپنی برتری ثابت کرنے میں دوسرے مذاہب اور ان کے پیشوائیان کو گالیاں دی جاری تھیں اس موقع پر حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام نے خود آ کر نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے بلکہ پورے عالم کی رہنمائی کی ہے اور اس زمن میں خاص طور پر آپ کی جو ایک کتاب ہے گورنمنٹ انگریزی اور جہاد وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے جس میں آپ نے گورنمنٹ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ اصول مقرر کر دیا جائے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کسی دوسرے مذہب کے بارے میں بات نہ کریں ہاں لیکن ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے مذہب کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کرنا چاہیں وہ ضرور اپنی مذہبی کتاب کے حوالے سے بیان کر سکتے ہیں اور یہی حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام نے کیا اور جماعتیں احمدیہ کر رہی ہے اگلا سوال لے کر میں محمد نصی اللہ صاحب کے پاس چلوں گا محمد نصی اللہ صاحب جس طرح ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں اسی گفتگو کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے جس بات کا ہم ذکر کر رہے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے جو عالمی مذہب ہے لیکن جیسی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں آئے بات کرتے ہیں تو ماند یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل عیسائیت بھی تو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بھی تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے تو آپ کچھ ناظرین کو معین حوالوں کے ذریعے یہ بات بتائیں کہ خود بائبل کی تعلیمات کیا بتاتی ہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات عالمی تعلیمات ہیں یا حقیقت اس سے برعکس ہے جی سب سے پہلے تو قرآن کریم کو لیتے ہیں کہ قرآن کریم اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے پھر میں بائبل کے حوالہ جات بھی کچھ حصد کر دیتا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر پچاس میں انچاس اور پچاس میں حضرت مسیح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے اور اگلی پچاسویں آیت میں فرمایا کہ رسولن الہ بنی اسرائیل یعنی آپ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر آئے تھے یعنی ایک خاص قوم کی طرف تھے اس نظر سے جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کی یہ بات سو فیصد پوری ہوتی نظر آتی ہے میں مختصراً صرف چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں مطی کی انجیل جو نئے اہدنامے کی پہلی کتاب ہے اس میں حضرت مسیح کی ایک بڑی مشہور تقریر درجہ ہے جسے استلاحاً پہاڑی واس کا نام دیا جاتا ہے پانچویں چھٹے اور ساتویں باب میں اس کے پانچویں باب میں حضرت مسیح کا یہ بڑا مشہور حوالہ ہے کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں اور جب تک آسمان اور زمین ٹلنا جائیں ایک نکتہ یا شوشہ بھی جو ہے وہ توریت کی جو شریعت ہے یہ تو تعلیم ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتا اب یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ توریت حضرت مسیح کی کتاب تھی اور حضرت مسیح بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے پھر آگے چل کر دیکھیں تو متی کے باب نمبر پندرہ اور آیت نمبر چوبیس میں حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا یہاں بھیڑوں سے مراد بنی اسرائیل کے قبائل ہیں حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا ان کے بارہ بیٹے ہوئے جو بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے بنے انہیں استلاحاں بنی اسرائیل کی بھیڑیں کہا جاتا ہے تو کیونکہ یہودی تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ مسیح سے قریباً سات سو سال پہلے دس قبائل کو اسوری حملے کے بعد یہاں سے نکل کر ہجرت کرنا پڑی اور مشرقی علاقوں میں آگئے اور مسیح کے سامنے صرف دو قبائل بلکہ ان کی بھی باقیات موجود تھی تو حضرت مسیح نے اس موقع پر فرمایا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا یعنی تمہارے پاس آیا ہوں اور وہ جو دس قبیلے جو دس بھیڑیں یہاں موجود نہیں ہیں کھوئی ہوئی ہیں ان کے پاس آیا ہوں باقی دنیا کے لیے نہیں آیا پھر متی کے انجیل میں ہی باب نمبر اٹھارہ اور آیت نمبر گیارہ میں فرماتے ہیں کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو دھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے اور کھوئی ہوئوں سے مراد بن اسرائیل کے قبائل ہیں ایک اور حوالہ میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں متی باب انیس آیت اٹھائیس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں یہ اپنے ہواریوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو بارہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کرو گے اب اس حوالے سے تو یہ بالکل کھل کر ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت مسیح کی جو عبدی حکومت ہے وہ بنی اسرائیل کے صرف بارہ قبائل پر ہے اور دوسری قوموں پر نہیں ہے اور جو مسیح کے اناجیل میں حالات زندگی ملتے ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی دوسری قوم کا حضرت مسیح کے پاس کسی کام سے کوئی شفا کے لیے ہدایت کے لیے آ بھی جاتا تھا تو آپ اسے ناپسند فرماتے تھے اور اس کے لیے بعض اوقات بڑے سخت الفاظ اناجیل میں استعمال ہوئے ہیں جو وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے صرف اشارہ کر دیا ہے اور ان سب باتوں سے قرآن کریم کی اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ حضرت مسیح ایک خاص قوم کی طرف جو بنی اسرائیل تھی حضرت یعقوب کی اولاد تھی ان کی طرف آئے تھے نہ کہ ساری دنیا بہت شکریہ محمد نصیر اللہ صاحب ناظرین جس طرح ہمارے محمد نصیر اللہ صاحب نے بقاعدہ حوالوں کے ساتھ یہ بات وضاحت کر دی ہے کہ عیسائی حضرات کو اناجیل کو ماننے والے لوگوں کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا مذہب عالمی مذہب ہے تو اس دعویٰ کی بنیاد ان کی مذہبی کتاب میں ہونی چاہیے اور جس طرح محمد نصیر اللہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ چند حوالے ابھی نمونہ تن پیش کیے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ دراصل صرف بنی اسرائیل کی طرف مبوس ہو کے آئے ہیں فضل الرحمن صاحب ہمارے بھائی ہیں انس آمد صاحب انڈیا سے انہوں نے سوال بھیجا ہے وہ کہتے ہیں جو سورت الزاریات کی آیت نمبر ستاون ہے یعنی وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیابدون وہ پوچھنا چاہتے ہیں اس آیت میں یہ جو جن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے یہ ہے کہ قرآن کریم میں جن کا لفظ جن معنوں میں استعمال ہوا ہے اس کی اگر ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ جن کا لفظ اس کی ہم لغت میں دیکھیں کہ کس چیز کو جن کہتے ہیں تو امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ مفردات القرآن میں لکھتے ہیں الجنہ کہ اصل معنی کسی چیز کو حواس سے پوشیدہ کرنے کے ہیں چنانچہ محاورہ ہے جنہ اللیلو وآجنہ اسے رات نے چھپا لیا جنہ علیہ اسے جنون ہو گیا بس جنہ کے معنی کسی چیز کو چھپانے کے ہیں اور اجنہ کے معنی چھپانے کے لیے کوئی چیز دینے کے ہیں اسی طرح قرآن کریم میں باز جگہ پر جنہات کا جہاں ایسے اس میں ذکر ما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیابودون کا ذکر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں جن کو خودتالہ ہی بہتر جانتا ہے اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ ایسی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں دنیا میں اور جون جون سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے انسان کی ریسرچ بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ بات کھلتی چلی جا رہی ہے کہ بے شمار ایسی مخلوقات ہیں جو انسان کی آنکھوں سے ظاہری رنگ میں نظر نہیں آتی اور مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ صحابہ کو یہ فرمایا کہ تم گوبر اور ہڈی سے صفائی نہ کیا کرو یا استنجہ نہ کیا کرو اور مجھے گا ذکر ملتا ہے کہ چونکہ جنات کی خوراک ہیں ہمارے غیران دیبائی تو یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی جن جو ہیں وہ گوبر اور ہڈیاں کھاتے ہیں حالانکہ بڑی واضح بات ہے آج بھی کچھ سے دیر کے لیے گوبر اور ہڈی کا مشاہدہ کیا جا اس کو رکھ دیں تو اس پر بیشمار جراسیم چمٹے ہوتے ہیں جو عام نظر سے انسان کی پوشیدہ ہوتے ہیں تو ایک مطلب یہ ہے کہ ایسی مخلوقات جو آنکھوں سے پوشیدہ ہیں پھر اسی طرح قرآن کریم کا ہی مطالعہ کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَلَيْ سُلَيْمَانِ الرِّيْحَ غُدُوُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاهُا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ اَنَ الْكِتْرِ وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَعْمَلُو بَيْنَ يَدَيْهِ بِعْدْنِ رَبِّهِ کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہواوں کو مسخر کر دیا میں سارا ترجمہ چھوڑتا ہے وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَعْمَلُو بَيْنَ يَدَيْهِ اور جننوں میں سے باز کو مسخر کر دیا جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے محنت کرتے تھے اب بہودہ اور لغو روایات کو چھوڑ کر دیکھا جائے جو تاریخ میں بتاتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگی ایسے بہادر اور قوت والے لوگ تھے جو آپ کے سامنے دم نہیں مار سکتے تھے جن کو اس زمانے کے حساب سے جن کہا گیا پھر اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جنات کے ایک گروپ آنے کا ذکر ملتا ہے اور اس پر جب تحقیق کی جاتی ہے تو اس سے مراد ایسے لوگ تھے جو پہاڑوں میں رہنے والے تھے اور یہ قریباً اردو زبان میں تو ہم بڑی اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان بڑا جسے والا ہو بڑا طاقتور ہو جو عام انسان کی قابو میں نہ آتا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو جنوں کی طرح ہے یہ جن ہے تو جنوں سے مراد ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو بوتلوں میں بند کیا جاتا ہے جس سے بہودہ شادیاں ٹڑوائی جاتی ہیں اور شادیاں کروائی جاتی ہیں اور اس طرح کی کسی جن کا ذکر قرآن کریم میں یا حدیث میں اس کی تصدیق نہیں ملتی قرآن کریم میں جن جنوں کا ذکر ملتا ہے یا حدیثوں میں اس میں ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جو عام آنکھوں سے پوشیدہ ہیں یا پھر ایسے طاقتور بادشاہ یا ایسے طاقتور لوگ جو عام نظروں میں لوگوں کے سامنے نہیں آتے بہت کم لوگوں کے سامنے آتے ہیں ان کو بھی جن قرار دیا گیا ہے تو مجھے امید ہے میرے بھائی کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا یہ جتنی پوسیبلیٹیز فضل الرحمن صاحب نے بیان کی ہیں یہ سارے معانی جن کے لفظ میں پائے جاتے ہیں اگلا سوال جو ہمارے بھائی نے شاہد احمد صاحب نے گجرات انڈیا سے بھیجا ہے میں محمد نصی اللہ صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا شاہد احمد صاحب کہتے ہیں مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباہ میں نبوت کے درجے پر فائز ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات ملی تھی جس کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے اور مسیح اسی کتاب کو اثر نو جاری کرنے کے لئے آئے تھے نصی اللہ صاحب میں اپنے بھائی کا پورا سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ آرام سے اس کا جواب دے دیجئے گا پھر وہ کہتے ہیں پھر الگ سے مسیح علیہ السلام کو ایک کتاب دے دی گئی اور آپ بھی صاحب شریعت نبی ہو گئے تو کیا مسیح موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر نبی بنے یا اسی موسوی شریعت کے تابے رہے اس بات پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے یہ سوال جو ہے یہ دو متضاد دعوے بیک بک کر رہا ہے پہلے میں اس تضاد کو دور کر دیتا ہوں اور پھر اس کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں ایک طرف ہمارے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ تورات کو حضرت موسیٰ کی کتاب کو اثر نو جاری کرنے آئے اور پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ خود بھی صاحب شریعت نبی تھے تو یہ تو خود ہی انہوں نے اپنی بات اُلڑ دی ہم یہ ہرگز نہیں مانتے کہ حضرت مسیح صاحب شریعت نبی تھے اور میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں پہاڑی واس کے باب پانچ آیت ستنہ اٹھارہ کا حوالہ پڑا تھا کہ حضرت مسیح نے خود فرمایا ہے متی باب پانچ آیت ستنہ اٹھارہ میں کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا پورا کرنے آیا ہوں اور جب تک آسمان اور زمین تل نہ جائیں تو ایک نکتہ یا شوشہ جو ہے وہ بھی توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم حضرت مسیح کو انجیل دینے کا ذکر کرتا ہے وہ انجیل ایک کتاب کی شکل میں تھی یا بمان خوشخبری تھی یہ تو آج ہم موین طور پر نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی روایات میں تاریخ میں کوئی ایسی کتاب ہمیں ملتی ہے جو حضرت مسیح نے اپنے ہواریوں کو دی ہو جو موجودہ اناجیل بائبل میں شامل ہیں وہ تو عیسائی حضرات خود مانتے ہیں کہ سو ڈیڑھ سو بات کہتے ہیں دو سو سال کے بعد جو ہے وہ مسیح کے حالات زندگی جمع کر کے لکھے گئے تھے اور ایک اس میں اور میں اضافہ کر دوں کہ بائبل تو خود مسیح کو شریع نبی کیا کہے گی گلتیوں بابتین میں بڑا مشہور حوالہ ہے جس میں پولوس نے شریعت کو لانت قرار دیتا ہے نعوذر بللہ اور کہتا ہے کہ مسیح نے ہمیں اس لانت سے نجات دی ہے تو مسیح کیسے صاحب شریعت نبی ہو سکتی ہے پھر یہ بحث بہت آسانی سے اس طرح بھی حال ہو سکتی ہے کہ مسیح صاحب شریعت نبی تھے یا نہیں تھے کہ نئے اہدنامے کا جو مسیح کے طرف منصوب ہوتا ہے متعلق کر لیا جائے سارے نئے اہدنامے میں کہیں بھی ہمیں نمبر ایک تو یہ کہ شریعت نظر نہیں آتی اور نمبر دو یہ کہ اگر کچھ نظر بھی آتا ہے تو وہ تورات کی ہی تعلیم نظر آتی ہے درجنوں بلکہ شاید سینکڑوں حوالے تورات کے نئے اہدنامے میں نکل کیے گئے ہیں محمد نصیر اللہ صاحب مجھے امید ہے کہ ہمارے بھائی شاہد احمد صاحب جنہوں نے گجرات انڈیا سے ہمیں سوال بھیجا تھا اور بڑا اہم سوال تھا تفصیلی سوال تھا اس کونٹ کو جواب مل گیا ہوگا فضل الرمان صاحب عبدالصمی صاحب لیورپول سے سوال پوچھ رہے ہیں انسان پر کوئی مصیبت آئے تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے یا پھر انسان کی اپنی غلطی کی ہی سزا ہے اس کا ویسے مخصر جواب تو یہ ہے کہ ایسی مشکل جو انسان پر بطور آزمائش کے آتی ہے جس کے بعد انسان استغفار اور توبہ کر کے پہلے سے بھی زیادہ خدا کے قریب ہو جائے تو یہ اس کے لیے ایک ایسا ابتلاع ہے کہ انسان خدا کا قرب اس کو اطا کرتا ہے اور اگر اس ابتلاع کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ پہلے سے بھی دور چلا جائے اور گلے شکفے شروع کر دے تو وہ عذابِ الٰہی ہے قرآنِ کریم میں اللہ تعالی نے اس مضمون کو بڑے دلچسپ انداز میں اور ایسے طریق سے بیان کیا ہے کہ انسان گواہی دیتا ہے دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں انسانوں کو مخاطب کر کے کہ میں تمہارے بھوک سے بھی اور نقصہ پھلوں اور مالوں کے نقصان سے بھی عزماؤں گا جانوں سے بھی عزماؤں گا لوگوں کو وفات دے کے لیکن جو لوگ ان اطلاعوں سے گدرتے ہوئے اِنَّا لِلَّا کہتے ہیں کہ یہ تو ساری اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور وہ سبر کرتے ہیں وہاں پہ فبشرِ صابرین تو ان کے لیے تو یہ ایسی عزمائش ہے جو خدا تعالی کا قربتہ کرنے والی ہے لیکن اگر انسان اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرنے والا نہ ہو بلکہ جزا فضا کرنے والا ہو حدیثوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبر وہ ہے جو اندہ صدمت الاولا اور ایک واقعہ بھی ملتا ہے حدیث میں کہ ایک عورت ایک قبر کی اوپر بیٹھی رو رہی تھی اور اللہ تعالی سے گلے شکوے کر رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم سبر کرو تو اس نے کہا کہ تم پر جو مجھ پر مسئیبت آئی ہے وہ تم پر نہیں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشیف لے آئے اور بعد میں اس کو پتا جلا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ آپ کے دروازے پہ آئی اور آپ سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ سبر تو وہی ہے جو ابتدا میں کیا جائے تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ایسے آزمائشیں ایسے انسان کے نقصانات مالوں کے نقصانات ہوں اولاد کے نقصانات ہوں رشتہ داروں کی وفات کے نقصانات ہوں جن کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کرنے والا ہو اور اس کا دل اللہ تعالیٰ سے دور نہ جائے تو وہ ایک ایسی آزمائش ہے جو پہلے سے بھی زیادہ انسان کو خدا کے قریب کر دیتی ہے لیکن اگر انسان کی صحیح تربیت نہ ہو اور وہ ہر آزمائش پر ہر نقصان پر خدا سے گلہ شکوائی شروع کر دے تو وہ اس کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے اور دن بہ دن وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ چیزیں خدا تعالیٰ کے انبیاء اور ان کے ساتھ جو جماعتیں ہیں ان میں رہ کر ہی انسان کو سمجھ آتی ہیں جماعت احمدیہ کو اگر ہم عام طور پر دیکھیں ساری دنیا میں یہ ایک کھلی ہوئی تاریخ ہے کہ جماعت احمدیہ پر بڑے بڑے ابتلاع آئے گھر بھی جلائے گئے مسجدیں بھی جلائے گئیں بعض لوگوں کو شہید بھی کیا گیا لیکن جماعت میں ہیش ہمیشہ یہی کہا کہ راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری عذاہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر بھی اور احتمائی طور پر بھی جماعت کو ترقیات عطا فرمائی بہت بہت شکریہ فضل الرحمن صاحب مجھے امید ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں عبدالسامی صاحب ان کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا محمد نصی علیہ صاحب ایک اور سوال ہمارے بھائی آسم خوکر صاحب نے کینیڈا سے بھیجا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مضمون سے یہ بہت ریلیونٹ سوال ہے آپ ان کی رہنمائی کریں اور یقینا ہمارے اور بھی بے شمار سننے والے ہوں گے جن کو اس سوال کا جواب چاہیے ہوگا ہمارے بھائی آسم خوکر صاحب کینیڈا سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور اس سوال کی دلچسپی یہ کہ اس سوال کبھی بھی قرآن کریم کے بارے میں نہیں ہو سکتا جو وہ بائیبل کے بارے میں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کونسی بائیبل اصل بائیبل ہے تو دلچسپ عمر یہی ہے اور یہ بھی اسلام اور قرآن کی صداقت کی دلیل ہے لیکن بہرحال سوال یہ ہے کونسی بائیبل اصل بائیبل ہے جس کو ہم تبلیغ کے دوران حوالہ دینے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جی بڑا دلچسپ سوال ہے اور آپ نے بڑا دلچسپ اس کے ایک حصے کا جواب دے بھی دیا کہ یہ سوال ہی اپنی ذات میں بتا رہا ہے کہ یہاں کنفیجن ہے بات درست یہ ہے کہ جو اگر بائیبل کے دو عصے ہیں پرانا اہدنامہ تو ہزاروں سال کے مختلف انبیاء کی کتابوں پر مشتمل ہے اور اس کا بھی کوئی اصل زبان میں کوئی ٹیکس جس میں وہ نازل ہوئی یا دی گئی یا محفوظ کی گئی موجود نہیں ہے اور نیا اہدنامہ جس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے عیسائی حضرات کی طرف سے وہ اس کے قدیم جو نسخیں ہیں وہ یونانی زبان میں ملتے ہیں حضرت مسیح آرامی زبان بولتے تھے یا مذہبی طور پر عبرانی زبان استعمال کرتے تھے یونانی تو آپ نے ساری عمر اس کا ایک لفظ بھی نہیں بولا تو جب اصل زبان میں یہ کتاب موجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہے ہی ترجمہ در ترجمہ یا پھر کہیں گے مزید ترجمہ یا شوربے کے شوربے کا شوربہ تو پھر مستند بائبل تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے اور یہی قرآن کریم کی حکانیت کے دلیل ہے کہ نازل بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اور حفاظت کی ذمہ واری بھی اٹھائی تو مختلف جو اس وقت دنیا میں بائبل موجود ہیں ایک دفعہ ایک ایڈیشن شائع ہوتا ہے چند سال بعد جب نیا ایڈیشن شائع ہوتا ہے تو اس میں آپس میں بھی بعض تزادات ہوتے ہیں تو ہم کسی ایک بائبل کو مسترد نہیں مان سکتے انگریزی زبان میں کنگ جیمد ورجن موجود ہے جو بہت سارے علماء نے تیار کیا تھا آج کے زمانے کی جو بائبل کے جو ترجمے دستیاب ہیں اس کو جدہ امجد کہہ سکتے ہیں گوڈ نیوز بائبل بھی ایک اچھا ترجمہ ہے اردو میں پروٹسٹنٹ یا کیتھولکس نے مختلف ترجمے کیے ہوئے ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اسی لیے اس کا نام علیدہ ہے کہ وہ دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے اس لیے اس میں سے کوئی بھی مکمل طور پر درست یا آثنٹک نہیں کہلا سکتا جو میسر آئے اسے استعمال کر لیں اور بات کو سمجھ نہ ہو کسی حوالے کو پیش کرنا ہو تو بہتر ہے کہ اس حوالے کو دو تین چار بائبل سے چیک کر لیں آج کل تو انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت آسانی سے چند لمحوں میں ہم کئی بہت ساری جو بائبل کے ترجمے ہیں وہ کنسل کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ محمد نصیر اللہ صاحب ناظرین اکرام آج کے ہمارے پروگرام آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے لیکن خاص طور پر بائبل کے حوالے سے عیسائیت کے حوالے سے دین اسلام کی صداقت کے حوالے سے آج کی گفتگو نہائیت اہم تھی ہم اپنے اسی سلسلے کو اپنے آئندہ پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اگلے ہفتے ضرور اس موضوع پر ضرورت اسلام ضرورت قرآن اسلام اور قرآن کی فضیلت کے بارے میں اپنے سوالات اس پروگرام میں ضرور پیش کریں میں شکر گزار ہوں محمد فضل الرحمان ناصر صاحب کا اور محمد نصیر اللہ گوندل صاحب کا اور ناظرین اکرام میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں جو اس پروگرام میں سوال بھیجتے ہیں اور دلچسپی سے اس کو سنتے ہیں امتیاز ملک صاحب آپ کا سوال بھی موصول ہوا ہے انشاءاللہ اس کی بجواب دینے کی کوشش کریں گے پروگرام کے اختتام پر حضرت اقدس مسیح معہود علیہ السلام اسلام کے بارے میں کیا جوش رکھتے ہیں اور کس طرح اس سے اپنی محبت کا اور اس کی افضلیت کا اظہار کرتے ہیں اس بارے میں حضرت اقدس مسیح معہود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کروں گا حضرت اقدس مسیح معہود علیہ السلام فرماتے ہیں میں صرف اسلام کو سچا مذہب سمجھتا ہوں میں صرف اسلام کو سچا مذہب سمجھتا ہوں اور دوسرے مذاہب کو باطل اور سرہ سر دروخ کا پتلہ خیال کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اسلام کے ماننے سے نور کے چشمے میرے اندر بہر رہے ہیں اور محض محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ عالی مرتبہ مقالمہ الہیہ اور اجابت دعاوں کا مجھے حاصل ہوا ہے کہ جو بجز سچے نبی کے پیروں کے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکے گا اور اگر ہندو اور عیسائی وغیرہ اپنے باطل معبودوں سے دعا کرتے کرتے مر بھی جائیں تب بھی ان کو وہ مرتبہ نہیں مل سکتا اور وہ کلامِ الہی جو دوسرے زنی طور پر اس کو مانتے ہیں میں اس کو سن رہا ہوں اور مجھے دکھلایا اور بتلایا گیا اور سمجھایا گیا ہے کہ دنیا میں فقط اسلام ہی حق ہے اور میرے پر ظاہر کیا گیا کہ یہ سب کچھ بابرکت پیروی حضرت خاتم الانبیاء صل اللہ علیہ وسلم تجھ کو ملا ہے اور جو کچھ ملا ہے اس کی نظیر دوسرے مذاہب میں نہیں کیونکہ وہ باطل پر ہیں یہ وہ بات ہے جو حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اسلام کی صداقت اسلام کی حقانیت کی ہمیں سمجھائی ہے اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم مرسلی نویج نہیں کے لئے اجازت دستان مسلمانوں کا دین مسلمانوں کا دین مسلمان میں ختم کیونکہ رکھتے ہیں بانا بانا